سلام ناظرین رات کے نووج کر 32 مرٹ ہو چکے ہیں میں ہوں سنم اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب تک دلی سے لے کے جمہو کشمیر تک ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں ان پر ہماری پہلی نظر لیکن شروعات آج کے اب تک پروگرام کی جمہو کشمیر کے نئے پولیس سربراہ کی اور نئے پولیس سربراہ کا پہلا عوامی دربار سری ناغر میں پولیس ہیڈکوارٹر پر ڈی جی پی آر آر سوین کا آج پہلا عوامی دربار تھا اور ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے معاملات لے کے آئے تھے مسائل لے کے آئے تھے اور ڈی جی پی نے ہر فرد کو ہر وفد کو سنا معاملات سنے اداروں کو اور خاص کو طور پر جمہو کشمیر پولیس کے حکام کو ہدایات کی کہ ترجیح بنیاد اوپر قانونی دائرے میں رہ کر مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں یہ پہلا جمہو کشمیر کے پولیس سربراہ کا عوامی دربار تھا اور اس عوامی دربار میں جمہو کشمیر کے پولیس سربراہ نے جب میڈیا سے بات کی تو بتائے کہ پولیس لوگوں کے جانوال کے محافظ ہے امروکانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہے اور جمہو کشمیر میں جو ملک دشنی ہو رہی ہے جرائم ہو رہے ہیں منشیات ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے اپنی جو خدمات ہے وہ جمہو کشمیر کے پولیس کو انجام دینے ہیں لیکن جمہو کشمیر پولیس کے نئے برے سربراہ عام طور پہ عوام میں تاثر ہے اور حقیقت بھی ہے کہ نئے سربراہ ایماندار ہیں تو جب ایماندار ہوں کہیں پہ تو بیمانی کی گنجائش نہیں رہتی ہے تو بیمانیوں کے لیے ساپ سبق آج بھی بتا دیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی پولیس سربراہ نے آج کے پولیس پبلک دربار کی بات بھی کی آج کے حالات کی بات بھی کی اور منشیات کی بات بھی کی ریاست کے پولیس سربراہ عرر سوین نے آج جب حالات کی بات کی تو اس سے پہلے انہیں آج کے اس خاص عوامی دربار کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے عرد عمل ظاہر کیا تو سنیے جمہو کشمیر کے نئے پولیس سربراہ کیا بتا رہے ہی عوام کو آج کے دربار کے حوالے سے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم اسی معاملے پہ بڑی خبر بڑی نظر اکھے ہوئے ہیں میں بھی پورا شور نہیں تھا کی کیسے لوگ آئیں کتنے لوگ آئیں گے اور کیا کیا مسائل لے کے آئیں گے تو میرے لیے بھی ایک ایکسپریمنٹ ہے یہ پر اس کی ایک ایک میسیج بیلیو ہے ایک کنیکشن کی لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن کی ایک ایفرٹ ہے اور اس کی سبسٹنٹیو ریزلٹس بھی مجھے لگتا ہے اس میں مجھے بھی پتا رہے گا کہ کس قسم کی چیزیں جو ہے پولیس ایڈمنسٹریشن میں آفیکٹ کرتا ہے جس میں گریبان سے سوتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگوریز آف دروانسز اور کمپلینٹس اس کے بارے میں جانکری مجھے رہے گی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ انسٹنٹ سلیشن کے لائک ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے اس کو پھر اگزامین کرنا ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کی اس کو اور ریفائن کریں گے اور اس کی فلو اپ اگر میں عوامی دربار اور عوام کی جب بات کی جائے تو عوام میں تاثر نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ بندہ ایماندار ہے تو جب بندہ ایماندار ہو تو نیچے جو بندے ہیں ان میں کہیں نہیں کہیں خلب علی تو مچ نہیں ہے اور پھر بے ایمانیوں کو کمر سے کردم سے پکڑ کے دبوچنا ہے اور آر آر سوین کے بارے میں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی رشت برداشت نہیں کر سکتا ہے املکانون کی جو خلاف فرضی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو آج انہوں نے جمہو کشمیر کے املکانون کی بات بھی کی اور آر آر سوین نے جمہو کشمیر سے لے کے پار تک کی جو ملٹنسی ہے اس حوالے سے بھی اپنے خیالات اپنے تاثرات کا احضار کیا کوشش یہ کریں گے ہم یہ ایک اپھٹ یہ رکھنا چاہیں گے آج کے دن میں جو پار بیٹھے جو ہینڈلر سے ان کو کس طریقے سے کٹ اف کرے گی وہ جو پیسہ دے کے اور باقی چیز کر کے جو ان کو بڑکا کے سامل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اس کے خلاف ایک بہت 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 پلانڈ طریقے سے اور بہت سسٹینڈ طریقے سے ایک جمبر لڑنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو لڑیں گے ہم کمیٹیڈ ہیں اس بات پہ جسا آپ گریب گھر کا بچہ کیوں اس میں جائے اور کیوں بلی چڑے اور جو بیٹھے بیٹھے وہاں پہ اس کو کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے ہم چاہیں گے کہ ماتا پیٹا کو والد سائیوان اور والدہ جو ہیں وہ بچے کو دیکھیں سکول کے ٹیچرز پرینڈس جو اس کو اچھے چاہتے ہیں اس کی ٹیلی فون دیکھیں پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے کون کر رہا ہے اور کس کی چنگل میں پسا ہے تو یہ ایک کمیٹی افرٹ رہے گا تو مجھے لگتا ہے اس میں تمہیں آئے گی اور اس طریقے کی حادثہ جو ہے وہ ہوئے گی ہی نہیں لوگ بھرتی ہی نہیں ہوئیں گے تو پھر اس کی کہاں سے گنجائز بنے گی ہم چاہیں گے کی اس میں پلیس جو بھی رول ادا کرے گی اس میں ایک کاؤنسلر کی ہم چاہیں گے کاؤنسلنگ ہو ہم چاہیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں ریاست کے پولیس سربراہ رہاں سوین اور سین آگر میں آج پولیس ہیڈکوارٹر پر عوامی دربار پولیس عوام کے درمیان تال میل میں اگر کہیں کوئی دوری ہے اس کو کم کرنے کی ریاستی پولیس سربراہ کی پہلی شروعات لیکن اس شروعات میں آج سب سے بڑا مددہ اور معاملہ منشیات کا جو جمعہ کشپیر میں ہے اس پر بھی ریاستی پولیس سربراہ نے بتاتے ہوئے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے تو بیٹھے آرام کریں لیکن گردن سے دبوچیں گے تو بڑے بڑے مگر مچوں کو اور منشیات سے جن لوگوں نے جو کمایا ہے وہ حلق میں اڈنڈا ڈال کے نکالیں گے اور نکالیں گے اس طرح سے کہ آنے والی نسلی بھی ان کے یاد رکھیں گے کہ منشیات کے معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ریاست کے پولیس سربراہ کا منشیات فروشوں کو اس بات کا جانکاری دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے نارکوٹکس جو ہے پار سے بیجا جا رہا ہے اور پہلے جو ہے وہ یہاں پہ لوکل لیبل پہ چرس برس چلتا تھا وہ اتنا ہانی کا رکھ نہیں تھا اب جب آپ ہیروین یا براؤن سگار یا کوکین آتا ہے پار سے وہ تو زہر ہے اور اسی زہر کو بیچ کے پھر لوگوں کی پیسے سے لوگوں کو مارنے کا جو سلسلہ ہے اور خراب کرنے کا سلسلہ ہے یہ بلکل پرداس کے لائک نہیں ہوگا اس میں جو بھی ملوث پایا جائے گا اس میں پولیس کے اندر یا سیکرورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا سوسائٹی کے کوئی بھی حصے میں اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے بندہ فیسلیٹیٹ کرنا فیسلیٹیٹ کرنے کا ہمیں کوئی بھی آواز ملے گا کوئی بھی ثبوت ملے گی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف بہت جوردست طریقے سے کاروائی کریں گے اور اس کاروائی میں کہیں پہ بھی پوری چین میں ہم ہوتے گا نہیں پیچھے خاص کر جو سوچ رہے ہیں کہ پیسہ بنا کے بڑے بڑے گھر بنا کے اور گاڑی گھوڑا بنا کے اس سے نکل جائیں گے وہ ہم اسی پر ہی آٹاک کریں گے ہم پیڈلرز کے اوپر اور چھوٹے ریٹل بیچلے والوں کے اوپر ابھی فوکس نہیں کریں گے ہم وہ ہول سیل ڈیلرز جو ہیں جن لوگوں نے کروڑوں کمائیا ہے انہی کے اوپر آٹاک کریں انہی کے اوپر ہم لاکھ کریں گے ان کے اوپر انکم ٹیکس سے لے کریں ریاستی پولیس سربراہ آر ارسوین سین آگر میں پولیس پبلک دربار پولیس اور عوام کے درمیان تال میل اور پہلی شروعات اور شروعات میں پکا پیغام اور اس پیغام میں ساب ظاہر ہے آر ارسوین کے بارے میں دنیا ساری جانتی ہے کہ یہ پیسہ نہیں لیتا ہے رشوت خور نہیں ہے تو ساب ظاہر ہے وہ لوگ جو اب منشیات کرتے تھے کچھ اپنی کمائی ہو جاتی تھی کچھ کمائی کے حصہ دیکھیں رشوت وغیرہ کے حصہ طور پر دیکھیں بچ نکلتے تھے ان کے لیے اب ان کے دن اور راتیں کم ہونا شروع ہو چکی ہیں تیار ہو جائیے گا آر ارسوین نئے پولیس سربراہ پیغام بیج دی گیا اور اب آپ کو بتاتے چلیں دوسرے پڑا میں اور دوسرے پڑا میں سیاست اور سیاست میں بیان بازی سعید الطعب بخاری اس سے پہلے عمر عبداللہ نے بیان دیا تھا بیان انہوں نے ٹنگ مرگ میں دیا تھا جواب انہیں سعید الطعب بخاری نے جنوبی کشمیر میں دیا تھا پھر دوسرے دن باری پٹن کے تھی عمر عبداللہ نے بیان دیا تھا پٹن میں جواب سعید الطعب بخاری نے اوڑی میں دیا اور پھر عمر عبداللہ خاموش ہو گئے شانت ہو گئے کوئی بڑا بیان نہیں آئے لیکن سعید الطعب بخاری نے آج بھی اپنے بیانوں کا سلسلہ جاری رکھا اور جنوبی کشمیر کے بجبارہ میں سعید الطعب بخاری نے جب آج پارٹی کنونشن تھا ان کے پارٹی کا جلسہ تھا تو استقبال بھی ان کا شاندار تھا تقاریر بھی شاندار ان کی پارٹی کارکنوں کے مطابق تھی اور آج کی تقاریر میں سعید الطعب بخاری نے پیڈی پی کو بھی نشانے پہ رکھا جماعت اسلامی کی بات بھی کی ناشنل کانفرنس کو بھی یاد دلایا اور ناشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ انتخابات کی بات بھی کی کانگرس سے گئے حوالے سے بھی بتا ہی ڈالا تو ذرا سنیے گا سعید الطعب بخاری نے جنوبی کشمیر میں آج جب اپنی تقریر شروع کی تو جماعت اسلامی کے حوالے سننے بتایا کہ پیڈی پی کو جماعت اسلامی نے پیشلی بار برسر اقتدار آیا اور آج جماعت اسلامی اسی غلطے کا بگت رہی ہے پیڈی پی پر الزام بھی آئیت کیا کہ دور اقتدار جو ان کا تھا اس دور اقتدار کے دوران جماعت اسلامی کے کارکنان کا قتل کیا گیا اور اس کا ساتھ دینے والوں کی غلطی کی وجہ سے آج جماعت اسلامی بگت رہی ہے الطعب بخاری کو سنیے رہا آپ کو کوئی وجہ ایسی ہے جن سے آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز ہے ان کو لاتے سمجھائیے سجھائیے ان کو کہیے نہیں یہ نہیں چلے گا لیکن دین کی درس بننا کر سکتے ہو کہ جمعیت کریو باند مو پاچی ایک چی ایک پارٹی آیا ایک تمیش ساڈر اس پر یہ ہمسائی گی مانشو باساں چوزا پاں آزازش جمعیت کراں الطعب بخاری تا اپنی پارٹی مادر پچھ اس تمیز آزگارک لیا ساں سوال پر سن یہ اچھاں کیا چاہتا ہے نوجوان تین مویریت گوائید یہ لی حکومتز مزرس یا پان آزازک یا مول مرہوم مول روسی یا پان آزازش جمعیت کرا Harris مویریت گوائید جوزاș برناست ش Holy سہی اچھاک جمعیت کرا vào نیا کری producers جمعیت کرا sebenرا INSو کے س網民 سان مویریت کرا جمعیت کرا عصر سعیید چین فر Hang quis چینk فساد چینk موضوع دیوانا آج چک مزور دیوانا اگر اشک ہسکاراں کن جائے ناوزوان کریں امسا کی منائے اس سے علتہ بخاری نے اس مانس پر سے تک لیا تو ان کیا اس گشان تک لیا پر تو انسی بیگونہ ستر آنچے اب ان کیا اس تک لیا پر چایے اگر بیگونہ علتہ بخاری تو اپنی پارکی ترانا ہو آنچے سعید الٹاف بخاری اپنی پارٹی کے سربراہ جنوبی کشمیر میں ان کا بیان اور بیان میں مرہوم مفتی محمد سعید کا نام نہیں لیا محباب مفتی کا نام نہیں لیا لیکن بتایا خاتون کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ آپ تھے آپ کے والد تھی جماعت اسلامی اور بھی یہ پی ڈی پی کی بات کی جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ آج سعید الٹاف بخاری نے اور بھی بڑے بڑے تیز ترار بیان دیئے ہیں یہ بیانات کیا ہیں ہم آپ کو برہ راست سنائیں گے لیکن پہلے لیں گے چھوٹا ساتھ ایزارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے یہ بیانات رہیں گے اور لال سنگھ کا کیا ہوگا یہ بھی رہے گا آج کے پروگرام کا حصہ لیکن چھوٹے ساتھ ایزارتی وقفے کے بعد